ایک سوال جو بساوقات لوگ پوچھتے رہتے ہیں وہ یہ کی کھانا کھاتے وقت بات کرنا کیسا ہے بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کھانا کھا رہے ہوں باتیں چل رہی ہوں تو کوئی صاحب آتے اور کہتے ہیں کہ چھپ کر کے کھانا کھاؤ کھانا کھاتے وقت بات کرنا منع ہے اور اس کی اجازت نہیں ہے آئیے دیکھتے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے رول موڈل آئیڈیل نمونہ ہم ان کی زندگی جب دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے دوران باتیں کی ہیں صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3340 اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 194 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول کر رہے ہیں اور کھانا کھاتے وقت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیان کیا صحابہ سے فرمایا کہ میں قیامت کے دن لوگوں کا سربراہ رہوں گا لوگوں کا لیڈر ہوں گا اور تم جانتے ہو کہ یہ کیسے ہوگا اور پھر اس کے بعد پوری لمبی حدیث ہے شفاعت کے سلسلے میں کہ کس طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن لوگوں کی سفارش کریں گے لوگوں کے حق میں اللہ سے شفاعت کریں گے تو یہ حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کھانا کھاتے وقت بات کرنے کی اجازت اسی طریقے سے صحیح مسلم کے ایک حدیث ہے حدیث نمبر 2052 پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرکہ کھا رہے ہیں اور کھانا کھاتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سرکہ ایک بہترین سالن ہے سرکہ ایک بہترین سالن ہے تو ان دونوں حدیثوں سے پتا چلتا اور اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری حدیثیں ہیں جن سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھاتے وقت آپ نے گفتگو کی ہے آپ نے باتیں کی ہیں لوگوں سے صحابہ اکرام سے آپ نے باتیں کی ہیں اس کے برخلاف جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا اس قسم کی کوئی حدیث موجود ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ہمیں پتا یہ چلتا ہے کہ اس قسم کی حدیثیں تو موجود ہیں لیکن وہ ثبوت کے دردے تک نہیں پہنچتی ہیں یعنی اس قسم کی حدیثیں جن کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ کھانا کھاتے وقت بات نہیں کرنا چاہیے وہ حدیثیں ثابت نہیں ہیں وہ حدیثیں صحیح اور درست نہیں ہیں لیکن کھانا کھاتے وقت بات کرنے کی وہی کیفیت ہوگی وہی حالت ہوگی جو عام حالات میں بات کرنے کی ہے یعنی کھانا کھاتے وقت اچھی باتیں ہی کرنا چاہیے بری باتوں سے بچنا چاہیے بری باتیں ہر حال میں بری ہیں اچھی باتیں ہر حال میں اچھی ہیں کھانا کھاتے وقت بات کیا جا سکتا ہے اس کی اجازت ہے لیکن کھانا کھاتے ہوئے بھی ہمیں گفتگو کے آداب کا خیال لگنا چاہیے اچھی باتیں کرنی چاہیے بری باتوں سے دور رہنا چاہیے جیسا کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا تو یہ کہنا کہ کھانا کھاتے وقت بات نہیں کرنا چاہیے اس سے فلان اور فلان اقصان ہوتا ہے ایسی کوئی بھی بات اس دین کے اندر ثابت نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کسی بھی چیز کا ثبوت نہیں ملتا ہے رب العالمین ہم سبی کو ہر قسم کی برائیوں سے بچتے ہوئے نیکیوں کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ علیہ ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی